نمسکار دوستوں در ڈیجٹل ریڈیو یوٹیوب چینل میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے اٹھائیس اکٹوبر نائنٹین سیونٹی فری کو ریلیز ہوئی تھی مشہور فلم ینگ بوئیز کے بیچ میں ینگ بوئیز اور گرلز کے بیچ میں رومانس رومانٹک سٹوری ویٹھ لیٹل بیٹ آف ایکشن اینڈراما فلم بو بی بو بی تو بہتی مشہور فلم ہے سکسسفل فلم ہے لیکن اس سکسسفل فلم کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری وڈیوز ہم نے بنائی ہیں آپ نے سنی ہوگی لیکن ایک بات بہت ہی اہم جو آپ نے نہیں سنی ہوگی سنی ہے اس وڈیو میں برقرار رہ کے پیسوں کی بہت بڑی سمسیہ ہو گئی تھی راج کے بو صاحب کو کیونکہ میرا رام جو کر فلاپ ہو گئی تھی وہ بھی نائنٹین سیونٹی میں اس کے بعد لگ بگ سٹوڈیو بکنے والا تھا آر کے سٹوڈیو آج تو بگ گیا اور لگ بگ گھر بھی جو ہے قرائے کا تھا تب تک اور راج قبول صاحب ایسا بھی بہت سائے لوگوں نے سلا دی سوچ رہے تھے اپنی فیملی کو واپس ان دور بھیج دیں ان کا جو سسرال ہے وہاں پہ اور اکیلے سٹرگل کریں اور گھر کا خرچہ بس کھانے پینے تک کی تھا بس باقی کچھ خرچے کے علاوہ بھئی یہ کوئی کمائی نہیں تھی راج قبول صاحب کی اور باقی کچھ رولز بھی نہیں مل رہتے ان کو تو کمائی کے سارے ذریعے بند ہو چکے تھے لیکن فلم بنانے کی انہوں نے ٹھان لی بابی کم پیسے ہیں بجٹ کم ہے اور اسی میں بنانا ہے خوازہ احمد عباس کی سٹوری ان کو پسند آگئے سٹوری تو پسند آگئے لیکن کم پیسے میں کیسے بنائیں گے یہی سوسوس کے اب ریشی کپور جو ہے وہ تو زیرو روپیز میں کام کریں گے اسسسٹن کے لئے رندر کپور کو لے لیں گے اور بھی تمام لوگ ٹیم ہیں جو زیرو بجٹ میں کام کر لیں گے بعد میں پکچر کمائی گی تو پیسے دے دی جائیں گے کریڈٹ پہ کام کر لیں گے لوگ ٹمپل کا پاڑیاں کو پیسے دینے ہوں گے لیکن وہ بھی انہی کی کھوچ دی تو تھوڑے کم پیسے میں منس کر لیے پریم ناتھ پریم چوپڑا ہے سب ان کے ریلیٹیوز ہیں ان سے بات کر لی گئی کنونس کر لی گئی رات کو پارٹیز میں انہوں نے بتا دیا کہ بھئیہ زیرو روپیز میں کام کرنا ہے فلم جب کمائی گے تو پیسے ملیں گے لیکن یہ پکچر ہٹ ہوگی سب کو بھی شواست تھا کام کر لیا سب نے پران صاحب ایک مشہور ویلن اور وہ ان کا ریٹ تھا 3 لیکس روپیز صرف اور صرف ان سے زیادہ پیسے کوئی لیتا تھا تو رائش کھننا صاحب دونوں نے کہا دیکھیں میرا پیسہ تو 3 لاکھ روپیز لیکن پہلے سے ہی راج کپور نے ہاتھ جوڑ لیا تھے اپنے خاص یار پران اس کو کنونس کر لیا راج کپور نے کہ چلو ایک لاکھ روپیز میں کام کر لیجئے ابھی تو پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے بولا ایک لاکھ نہیں میں ایک روپے لوں گا ابھی اب کام شروع کروں بعد میں میری پرائیس مجھے دی دینا فلم جب اچھا پرفارم کرے گی باکس آفیس میں پکچر تو سپر ہٹ ہو گئی پران صاحب کے ڈائیلوگ مشہور ہو گئے سب بڑیا کام کیا پریم نام ہے میرا پریم چھوپڑا ڈائیلوگ فیموس ہو گیا فلم نے بہت کمائی کہ باکس آفیس میں راج کپور نے اپنا سارا قرضہ اتار دیا پران صاحب کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پریہ مطر راج کپور صاحب قرضے میں دبے ہوئے تھے اس لئے پیسے میں نے نہیں لیا اور انہوں نے دوستی نبھائی سالوں کی دوستی نبھائی لیکن جیسے ہی فلم باکس آفیس میں سپر ایٹ ثابت ہو جاتی ہے راج کپور صاحب کو پیسے ملتے ہیں بہت تو انہوں نے اور وہ پران صاحب کو ایک لاکھ روپے بھیج دیتے ہیں چیک کے ذریعے پران صاحب نے چیک کو دیکھ کے آگ بھبولا ہو گئے اور بہت غصے میں بولے کہ یا میں نے کہا تھا کہ فلم اگر شروعات کرتے وقت پیسے نہیں ہے تو مجھے کم روپے دے دینا لیکن میری پرائیس ہے تین لاکھ یہ ایک لاکھ روپے کیسے تم نے دی تم نے یہ ضرورت کیسے کی راج کپور کو ایسا کہا انہوں نے راج کپور بھی غصے میں آگئے کہ یا میں اتنا بڑا شوگمین ہوں میں نے اس کو ایک لاکھ روپے دیئے تو کیا ہو گیا یہ اسے کیوں غصے میں آ رہا ہے خیر پیسے تو راج کپور نے دے دیئے پورے لیکن پراند صاحب کے اس بیہیوئر سے راج کپور بہت خفا ہو گئے تھے اور وائز ور صاحب پراند صاحب بھی بہتی ناراض ہو گئے تھے تو برسوں کی جو دوستی تھی وہ اس میں تھوڑی درار پڑ گئی اور بعد میں پراند صاحب نے آرکی سٹوڈیو کے لئے کوئی کام نہیں کیا آگے میرے دیمانی چینل کے ساتھ